والدین کی کیا اہمیت ہوا کرتی ہے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ ایک ولی کامل گزرے ہیں وہ درسگاہ میں بیٹھ کر جیسے طالب علم کو علماء اکرام پڑھاتے ہیں اسی طریقے سے حضرت مولانا طلبہ کو تعلیم دے رہے تھے تو ایک بڑھیا دروازے سے نکل کر کے آتی ہے جوتا نکال کر کے حضرت مولانا عبیداللہ سندھی رحمت اللہ علیہ کے سر پہ مارتی ہے مارتے مارتے تھک جاتی ہے وہ چلی جاتی ہے ایک دن ماری دو دن ماری بچوں نے کہا کہ حضرت دی یہ کون بڑھیا ہے یہ آپ کو آتی ہے مارتی ہے مارنے کے بعد چلی جاتی ہے آپ صرف نیچے دیکھتے ہیں تو حضرت مولانا کہتے ہیں کہ یہ بڑھیا کوئی اور نہیں ہے یہ بڑھیا میری ماں ہے یہ بڑھیا میری ماں ہے میری ماں کو میرا ایمان لانا پسند نہیں آرہا اسی لیے وہ آتی ہے مار کے تھک کے چلی جاتی ہے تو لوگوں نے کہا کہ یہ مارتی ہے تو آپ نیچے کیا سر نیچے کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت مولانا نے کہا اس وقت مجھے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث مبارکہ سامنے آتی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے ذرا زور سے بولیں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اب آئیے چار مصرے پیش کر رہا ہوں حضرت مولانا عبید اللہ صدی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے بیش کرتا ہوں سمات فرما لیں بولیں بولیں سبحان اللہ کہ نہ مالو زہنہ نہ مالو زہنہ نہ مالو زہنہ حکومت دلاش کرتا ہوں نہ مالو زہنہ نہ مالو زہنہ حکومت دلاش کرتا ہوں نہ مالو زہنہ نہ مالو زہنہ نہ مالو زہنہ حکومت دلاش کرتا ہوں نہ مالو زہنہ حکومت دلاش کرتا ہوں ہوں نہ مالو مہمان کی خدمت میں شیئر پیش کر رہا ہے مہمان کی خدمت میں شیئر پیش کر رہا ہے میرے خدا کو یہی مہمہ میں پھیج دے گھر پر ہے میں اپنی رزق میں پرکت تلاش کرتا ہوں میں ماں کے قدموں میں جنت تلاش کرتا ہوں میں ماں کے قدموں میں دو شئر پھر اس کے بعد زحمت تمام بھوجبوری نات کتنے لوگ سنتے ہیں بدلائیے اس لیے کہ اس وقت رات کے تین بج رہے ہیں اور اوڑیسہ کی سرزمین سے میرے ایک عزیز دوست کوسر صاحب کا حکم ہے کہ ایک بھوجبوری نات پاک پڑھ دیجئے وہ لائن پہ لگے ہیں اس وقت میں ان کو سنانا چاہ رہا ہوں کتنی لوگ سنیں گے ذرا بتلائیں محبت سے پیش کرتا ہوں بہت آسان سا مصرہ مزا آئے گا ملاحظہ فرمالے کہ نئی نبیہ کولی ہے ذرا آخر میں ساتھ دیجئے گا ملاحظہ فرمالے کہ نئی نبیہ کولی ہے نئی نبیہ کولی ہے تم بینے ہمار مدنے نئی نبیہ کولی ہے تم بینے ہمار مدنے نئی نبیہ کولی ہے تم بینے ہمار مدنے مفتی سلمان صاحب حضرت مولانا جمین صاحب میرے اچھے دوستوں میں سے ہیں میں اکثر ان لوگوں سے مشورہ لیتا ہوں ایک شیر حاضر کرنا ہوں محبت سے پورا مجمع کہتے سبحان اللہ ہمار مدنی کردو کرپا کہ کردو کرپا نجریہ کہ ہم پر نبیہ ہم پر نبیہ یہ اس زمانے کاشے ہیں کہ کردو کرپا نجریہ کہ ہم پر نبیہ ہم پر نبیہ نہیں نبیہ کولی ہے تم بینے ہمار مدنے جانے کب ہوئی ہم پر نبیہ کہ کردو کرپا کردو کرپا کردو کرپا کردو کرپا کردو کرپا کردو کرپا نجریہ کہ ہم پر نبیہ ہم پر نبیہ آئے پگیاں میں آئے پگیاں میں ہم رو باہر مدنی 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 آخری شیر اور آخری شیر کا حوالہ جو دے رہا ہوں حضرت مولانا جمیل صاحب دامت پر قاتل ہوں جب بیان کر رہے تھے ایک ایک آدمی کہہ رہا تھا کہ یہ حضرت میں آدھ بجے تک کر لیا ہے یہ محبت بہت کم لوگوں کو محبت ملتی ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں حضرت مولانا فضل باری صاحب ہوں چاہے میرے چھوٹے بھائی ہوں مطلع میں نے پڑھا ایک شیر پڑھا ایک شیر اور پڑھتا ہوں بہت ہی حسین مصرہ لہذا فرمالے اس کے نینہ اتیاں کھل ہے تم بھی نہیں ہمار مدنی جانے کب ہوئی ترشن تو ہار مدنی درد و کرپا نہ جریہ کے ہم پر ہی نبی آئے بگیا امہ آئے بگیا امہ ہم رو بغہر مدنی حلدر بھائی دیکھئے گا جیسے جل بیل ہوتے محبت سے سبحان اللہ ارے کبھر بھائی آپ بھی بولنی کے سبحان اللہ کہ جیسے جل بیل جل بیل جیسے جل بیل جیسے جل بیل ہے تلپت مچھری آتو ہی ہے مچھری آتو ہی ہے کہ جیسے جل بیل مچھری آتو ہی ہے جیسے جل بیل ہے تلپت مچھری آتو ہی ہے ہےandy مچھری آتو ہی ہے ہی chambere ہی ہوتے جل بیل ہے تلپت ہے ویسے تلپت ہے عاشق توہار مدنی آئیے میں استقبال کرتا ہوں میں نظامت کر کے حضرت مولانا کو کرسی پہ بیٹھے ہیں مائک تک پہنچاتا ہوں ایک بار پورا مجمع حضرت مولانا کے استقبال میں دونوں ہاتھوں کو اٹھائے اور ذرا زور سے پلند آواز سے استقبال کینے گا نارے تقدیر اور آٹھوں سے نارے تقدیر نارے تقدیر حضرت مولانا مفتی سلمان صاحب حضرت مولانا جمیل حمد صاحب مدرسہ قاسم العلوم جلسے سیرت مصطفی جلسے سیرت مصطفی نارے تقدیر نارے تقدیر آئیے حضرت میں اپنے چار مصطفی کبھی میں نے کہا تھا کہ مجھ سے سیاد یہ جفہ نہ کرے مجھ سے مجھ سے بولو واہ واہ مجھ سے مجھ سے سیاد یہ جفہ نہ کرے جس میں سے پالوں پر جفہ نہ کرے وہ ہے منکر حدیث نبوی کا جو پلوسی کا حق ادا نہ کرے میں نے جو بات جو لاسل میں کہی ہے اس کے حضور پہنچے ہیں اتنی دعائیں دیجئے کہ یہ اپنے مرض کو بھول کر کے آپ کو مریض بنا کر کے چلا جائے ایک بار ان کے نام پر محبت سے پورا بنما تڑک کے کہہ دے سبحان اللہ